ملک میں کرونا کیسز کی شرح 13 فیصد کے قریب پہنچ گئی 24 گھنٹے میں 7678 نائے کیسز سامنے آئے 23 مریض جان سے گئے 17 قطال لکسن سے ہے 961 مریض آئی سی او میں زیرے علاق اسلامباد کا چہری پر کرونا کے بار 15 ججز اور 58 اہلکار متاثر عدالتوں میں آج دس انفیکٹ سپری کرائے جائے گا لاہور میں پوسٹیوٹی ریٹ 18 فیصد ہوگا راول پنڈی میں ساڑھے سترہ فیصد ریکارڈ پشاور میں کرونا سے مزید 453 متاثر پختوخہ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند ایم گیارہ کے سوا تمام موٹر ویس بند کر دی گئی ایم ون پشاور سے رشکی اور برہان سے سوابی تقسیل ایم ٹو اسلامباد سے کوٹ مومن تک ایم فور پر شیرشاہ سے فیصل آباد تک اور ایم فائف پر ملتان سے گدو تک گاڑیوں کا داخلہ ممیوں ایم چودہ بھی فتح جنگ سے عیسیٰ خیل تک بند ہے آگ نے پورا گھر جلا دیا لاہور کے علاقے چنگیہ مرسندو میں شارٹ سرکٹ کے باعث مکان میں آگ لگی تین بچے جام بہاگ میاں بیوی اور تین بچے زخمی ہوئے پی ایس ایل سیون کے لیے ٹیمز کی بائیو سیکیور بابل میں انٹریس شروع خیر ملکی کھلاری آس سے کراچی پہنچیں گے نیشنل سٹیڈیم عملے کے نو افراد کرونا سے متاثر کوویٹ کے باعث پی ایس ایل کے آففیشل سانگ کی ریلیز بھی تاخیر کا شکار اور انڈر نائنٹین ورل کپ میں پاکستان نے افغانستان کو چوبیس رنز سے ہرا دیا دو سو چالیس رنز کے حدف کے جواب میں افغان ٹیم نو ویکٹو پر دو سو پندرہ رنز بنا سکی پاکستان نے کور فائنل میں جگہ بنا لی